لوگوں نے بڑھ بڑھ کے یہ سوال کیا کہ ہمیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی کچھ یہ بات سب کے سامنے آگئی کہ ان کو کس چیز کی فکر تھی وہ کیوں نوٹ دے دے کے لوگوں کے ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے تھے بڑی منطقی سی بات ہے کہ لاہور کے الیکشن میں اگر پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار نہیں تھا تو اس الیکشن کا اصل ریپورٹ کارڈ ووٹر ٹرن آؤٹ تھا اور وہ ہلکہ جہاں پہ 51 فیصد لوگوں نے پچھلی دفعہ ووٹ ڈالے وہاں پہ کل صرف 18 فیصد لوگ آئے اور انہوں نے ووٹ ڈالا وہ ساڑھے تین لاکھ ووٹر جو گھروں سے نہیں نکلا اس نے خاموشی سے اپنا فیصلہ سنا دیا اس نے نون اور پیپلز پارٹی کی سیاست کو مسترد کر دیا اور اس نے بتا دیا کہ اگر الیکشن میں پی ٹی آئے کا امیدوار نہیں کھڑا ہوگا تو اس الیکشن کا کوئی مینی نہیں ہے ایسا کیوں ہوا لاہور کے ووٹروں نے اس لیے کل کے الیکشن کو مسترد کیا کہ ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہ کبھی خوشی کبھی غم کی طرح کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں کبھی علاق ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پہ دھاندلی کے الزام بھی لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی جا رہے ہیں اس کے بعد جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی مخالفت میں اکٹھے ہو جاؤ جب اسطیفوں کی باتیں آتی ہیں تو پھر رہیں جدا ہو جاتی ہیں تو ان کو یہ ٹوپی ڈرامے اور تھیٹر سمجھ آ چکا ہے یہ مسلم لی قنون کے سوچنے کی بات ہے اور ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عوام نے لنڈن میں بیٹھ کے سیاست کو مسترد کر دیا عوام نے اعتصاب سے فرار کی سیاست کو بھی مسترد کر دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب آخر کیوں نہیں دیتے اگر آپ وہ ہی ہیں جو آپ کلیم کرتے ہیں اور آپ کا دامن صاف ہے تو وہ دامن دنیا کے آگے جھاڑتے کیوں نہیں عوام نے کل کرپشن کی سیاست کو مسترد کر دیا عوام نے نوٹ دے کے ووٹ لینے کی سیاست بھی مسترد کر دیا اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ عوام نے آوڈیو اور ویڈیو لیکس کی سیاست بھی مسترد کر دی ہے کیونکہ ان کو یہ پناہ چل گیا ہے کہ ان کے سیاسی مفادات کے آگے اداروں کی عزت کوئی حصیت نہیں رکھتی ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وقت آنے پر جب وہ بھارتی بیانوں کی ترجمانی کریں گے تو ووٹرز وقت آنے پر اس کا بدلہ چکائیں گے اور کل اس بدلے کا دن بھی تھا میں سمجھتا ہوں کہ کل مسلمی نون کی اکاؤنٹی بیلٹی کا دن تھا پیپلز پارٹی کو ووٹ پہلے سے زیادہ پڑے اس کی وجہ کیا تھی پیپلز پارٹی نیچ کا باروہ کھلا رہی تھا زمنی الیکشن میں لاہور کے اور وہ خوش ہوئے کہ ہمارا ووٹ بینک شاید بڑھ گیا ہے ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کو جو ووٹ پڑا ہے وہ اس لیے پڑا کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈ میدال میں نہیں تھا اور یہ وہ لوگ ہیں جو بغز نون لیگ میں گھروں سے نکلے اور نون لیگ کے خلاف انہوں نے مہر لگانی تھی اور سامنے آپ کا انتخابی نشان ملا تو اس پہ لگا دی اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی سیاست کو زندہ کرنا چاہتی ہے تو ان کو نون لیگ کی روش سے ہٹنا پڑے گا نون لیگ کی سیاست نیچے جا رہی ہے اور آپ ان کی روش پہ چل رہے ہیں آپ نے بھی نوٹ دے کے ووٹ خریدنے کی باتیں شروع کر دی آپ کا سندھ کا موڈل پنجاب میں نہیں چل سکتا مسلم نون کا موڈل پنجاب میں نہیں چل سکتا اگر آپ نے پنجاب میں سیاست کرنی ہے تو اپنی پرفارمنس لے کے آئیں سندھ میں آپ نے جو کیا ہے وہ لے کے آئیں اور وہ عوام کے سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ کل کا الیکشن دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ ہم تیس سال پہلے کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کے ماضی میں پہنچ گئے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کل میدان میں نہیں تھی تو یہ نوے کی دہائی کا ایک منظر تھا جہاں پر دو وہی پارٹیاں انہی ووٹ خریدنے کی کوششوں میں تھی ووٹروں کا کوئی دلچسپی نہیں تھی ووٹر گھر سے نکلنا نہیں چاہتے تھے نوٹ دے کے ووٹروں کو خریدنے کی کوشش ہوئی کھوکھلے نعرے لگے اور جمہوریت پہ عدم اعتماد ہوا یہ نوے کی دہائی میں لوگ اب زندہ نہیں رہنا چاہتے یہ اکیسویں صدی کا دور ہے یہ وہ دور ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کی سیاست کا وعدہ لے کے سامنے آئی ہے اور یہ وہ دور ہے جس میں نوے کی دہائی اور اس کے برے خوابوں سے عوام کو نجات مل گئی ہے یہ بات پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سمجھنے پڑے گی اور اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو آگے بلدیاتی انتخابات میں اور اس کے بعد دو ہزار تئیس میں ان کا انجام بہت کلیر ہے شکریہ گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا بنجاب حکومت حسان خاور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ انہیں 133 کا کل کا الیکشن اگر دیکھا جائے تو نون لیگ تو بعض ایکسری ایس سے اس نے جیتی لیکن کس طرح وہ الیکشن جیتا گیا کس طرح دھادلی کی گئی کس طرح بوٹ خریدے گئے واپس آنگے ایک برک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی